دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر خارج نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں اور ذرائع بلاغ غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں بھارتی مظالم کو بینقاب کر رہی ہیں کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں جس کا مقصد عالمی برادری کی توجہ جمع کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی اور غاسبانہ قبضے کی طرف دلانا ہے ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید اٹھاون افراد جامحق اور ایک ہزار آٹھ سو تہتر افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور اقوام متحدہ میں پاکستان نے سلامتی کونسل کی نئی مستقل نشستوں کے قیام کی ست مخالفت کی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں اور میڈیا بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں بھارتی بربریت کو بے نقاب کر رہی ہیں آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام دنیا بھر میں بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر مرا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیری اس لیے سرابہ احتجاج ہیں کیونکہ ان کی حقوق سرب کر لیا گئے ہیں شاہ محمد قریشی نے کہا کہ بھارت میں عقلیتیں خود کو غیر محفوظ تصور کرتی ہیں بھارتی جناتہ پارٹی کی حکومت کی منفی پالیسیوں کے بھارتی معیشت پر انتہائی برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں کشمیر اور گلگت بلتستان امور کے وزیر علی امین گنڈاپور نے بھارت پر نام نحاد یوم جمہوریہ مرانے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے ہندو انتہا پسندے کی تمام حدیں عبور کر دی ہیں آج بھارت کے نام نحاد یوم جمہوریہ کی سلسلے میں جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت کی نام نحاد جمہوریہ اور مصنوع سیکلوریزم بری طرح بے نقاب ہو چکے ہیں جبکہ دنیا بھارت میں ایک فستائی دور دیکھ رہی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت یوم جمہوریہ منا رہا ہے اور ملک میں رہنے والی اس کی اقریشتیں ہندو انتہا پسند پالیسیوں کے خلاف سرپائے احتجاج ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارت کی ریاستی ادارے عدلیہ اور فوج انتہا پسند ازائم پر عمل کرنے کے لیے راشتیہ سوائم سیوک سنگھ کے شراکتدار ہیں کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھار میں مقیم کشمیریہ آج بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں جس کا مقصد عالمی برادری کی توجہ جمہور کشمیر پر بھارت کی غیر قانونی اور غاصبان قبضی کی طرف دلانا ہے یہ دن منا لے کا مقصد مقبوضہ جمہور کشمیر میں قابض بھارتی آفات کی جانب سے وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں بے گناہ کشمیریوں کی زیر حراست حلاکتوں اور مسلسل مظالم کی طرف دنیا کی توجہ دلانا بھی ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں کل جماعتی حجید کانفرنس نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی غیر قانونی تسلط اور ریاستی دہشتگردی کے خلاف آج احتجاجا مکمل ہرطال کریں آزاد جمہور کشمیر کے تمام دس ازلا میں بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر مرانے کے لیے آج احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی اور مظاہر کیا جائیں گے بھارت میں آج ملک کے یوم جمہوریہ کے موقع پر احتجاج کرنے والے لاکھوں کسانوں نے ٹریکٹرز پر اور پیدل دارالحکومت دلی میں داخل ہونا شروع کر دیا ہے پولیس کی جانب سے رکاوٹیں ہٹانے سے انکار اور کسانوں پر آسو گیس کے استعمال اور لاٹھی چارج کے بعد کسانوں نے دارالحکومت میں داخلے کے لیے رکاوٹیں دوڑ دی کسان نئے ذریع قوانین کے خاتمے کے مطالبے کے حق میں کئی ماہ سے احتجاج کر رہے ہیں ملک میں گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید اٹھاون افراد جام بہاک اور ایک ہزار آر سو تیہتر افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے تازہ ترین آداد و شمار کی مطابق استوران بے آلیس ہزار پانس سو ستاسی افراد کا کرونا ٹیس کیا گیا وائرس سے اب تک چار لاکھ نوے ہزار ایک سو چھبیس مریض سے احتیاب ہوئے ہیں پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں نئی مستقل نشستوں کے قیام کی شدید مخالفت کی ہے بین الحکومتی مذاکراتی لاحی عمل کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی مستقل نمائدے مونیر اکرم نے کہا کہ نئی مستقل نشستیں قائم کرنے سے سلامتی کانسل کام نمائدہ غیر مؤثر مزید منقسم بن جائے گی اور ریاستوں کے خود مختار مساوات کے اصولوں کے منافع ہوگا مونیر اکرم نے کہا کہ سلامتی کانسل کی جامع اصلاحات کے پہلے پاکستان کے موقف کا عیدہ کیا جس میں تمام رکن ممالک کے مفادات کا خیال رکھا جائے مستقل مندوب نے کہا کہ انہیں اکیس رکنی غیر مستقل نمائدوں کے گروپ سے سلامتی کانسل میں مساوی نمائدگی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور انہیں کہا کہ یہ افریقی عرب اسلامی تعاون تنظیم کے ملکوں اور چھوٹی جزیرہ نمائد ترقی پذیر ریاستوں سے میں تمام گروپوں کے مفاد میں بھی ہے اور کراچی میں دو ٹیس میچز کی سیریز کے پہلے ٹیس میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک چھپن رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا اس سے پہلے جنوبی افریقہ نے توسید کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیم کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو.جووی.پک اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے